زید بن اسلم نے بیان کیا ان سے آیاد نے اور ان سے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جب عورت حائزہ ہوتی ہے تو نماز اور روزے نہیں چھوڑ دیتی یہی اس کے دین کا نقصان ہے صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار نو سو اکاون عوروہ نے بیان کیا اور ان سے آیشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے ذمہ روزے واجب ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھ دے موسیٰ کے ساتھ اس حدیث کو ابن وحب نے بھی عمرو سے روایت کیا اور یہیہ بن عیوب نے ابن ابی جعفر سے صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار نو سو باون زائدہ نے بیان کیا ان سے آمش نے ان سے مسلم بطین نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا اور ان کے ذمہ ایک مہینے کے روزے باقی رہ گئے تھے کیا میں ان کے طرف سے قضا رکھ سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور اللہ تعالیٰ کا قرض اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے آدا کر دیا جائے سلمان آمش نے بیان کیا کہ حکم اور سلمہ نے کہا جب مسلم بطین نے یہ حدیث بیان کی تو ہم سب وہیں بیٹھے ہوئے تھے ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہم نے مجاہد سے بھی سنا تھا کہ وہ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے بیان کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ترے پن حشام بن عروا نے بیان کیا کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا انہوں نے فرمایا کہ میں نے عاصم بن عمر بن خطاب سے سنا ان سے ان کے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات اس طرف مشرق سے آئے اور دن ادھر مغرب میں چلا جائے کس سورج جوب جائے تو روزے کے افطار کا وقت آ گیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوون عبداللہ بن عبی اوفی رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزو فتح جو رمضان میں ہوا سفر میں تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے جب سورج غروب ہو گیا تو آپ نے ایک صحابی بلال رضی اللہ عنہوں سے فرمایا کہ اے فلان میرے لیے اٹھ کے ستو گھول انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی دیر اور ٹھہر تھے آپ نے فرمایا اتر کر ہمارے لیے ستو گھول اس پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر اور ٹھہر تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی حکم دیا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھول لیکن ان کا اب بھی خیال تھا کہ ابھی دن باقی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ پھر فرمایا کہ اتر کر ہمارے لئے ستو گھول چنانچہ اترے اور ستو انہوں نے گھول دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا پھر فرمایا کہ جب تم یہ دیکھ لو کہ رات اس مشرق کی طرف سے آ گئی تو روزہ دار کو افتار کر لینا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچپن سلمان شیبانی نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے جب سورج غروب ہوا تو آپ نے ایک شخص سے فرمایا کہ اتر کر ہمارے لئے ستو گھول انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر اور ٹھہریے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتر کر ہمارے لئے ستو گھول انہوں نے پھر یہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو دن باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتر کر ستو ہمارے لئے گھول چنانچہ انہوں نے اتر کر ستو گھولا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات کی تاریخی ادھر سے آگئی تو روزے دار کو روزہ افتار کر لینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار نو سو چھپن امام مالک نے خبر دی انہیں ابو حازم سلمہ بن دینار نے انہیں سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افتار میں جلدی کرتے رہیں گے صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار نو سو ستاون ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا ان سے سلمان شیبانی نے اور ان سے ابن ابی افر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا آپ روزے سے تھے جب شام ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ اونٹ سے اتر کر میرے لئے ستو گھول اس نے کہا حضور اگر شام ہونے کا کچھ اور انتظار فرمائیں تو بہتر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتر کر میرے لئے ستو گھول وقت ہو گیا ہے جب تم یہ دیکھ لو کہ رات ادھر مشرق سے آ گئی تو روزے دار کے روزے کھلنے کا وقت ہو گیا صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار نو سو اٹھاون ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عربانے ان سے فاطمہ بنت منظر نے اور ان سے اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبر تھا ہم نے جب افطار کر لیا تو سورج نکل آیا اس پر حشام راوی حدیث سے کہا گیا کہ کیا پھر انہیں اس روزے کی قضا کا حکم ہوا تھا تو انہوں نے بتلایا کہ قضا کے سوا اور چارہ کار ہی کیا تھا اور معمر نے کہا کہ میں نے حشام سے یوں سنا مجھے معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے قضا کی تھی یا نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1969 ربی بنت معوز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عشورہ کی صبح کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے محلوں میں کہلا بھیجا کہ صبح جس نے کھا پی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ روزے دار کی طرح پورے کرے اور جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ روزے سے رہے ربی نے کہا کہ پھر بعد میں بھی رمضان کی روزے کی فرضیت کے بعد ہم اس دن کا روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے انہیں ہم اون کا ایک کھلونا دے کر بہلائے رکھتے جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے جہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا صحیح بخاری حدیث نمبر 1960 قطادہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا سہار و افطار پیدر پے روزے نہ رکھا کرو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کی کہ آپ تو وصال کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے اللہ تعالی کی طرف سے کھلایا اور پلایا جاتا ہے یا آپ نے یہ فرمایا کہ میں اس طرح رات گزارتا ہوں کہ مجھے کھلایا اور پلایا جاتا رہتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1969 امام مالک نے خبر دی انہیں نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوم وصال سے معنی فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کی کہ آپ تو وصال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے تو کھلایا اور پلایا جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1969 یزید بن حاد نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن خباب نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلسل بلا سہری و افتاری روزے نہ رکھو ہاں اگر کوئی ایسا کرنا ہی چاہے تو وہ سہری کے وقت تک ایسا کر سکتا ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ایسا کرتے ہیں اس پر آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں تو رات اس طرح گزارتا ہوں کہ ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا مجھے پلاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ترے سٹھ عبدہ نے خبر دی انہیں حشام بن عربانے انہیں ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیہ درپے روزے سے منع کیا تھا امت پر رحمت و شفقت کے خیال سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی روایت میں امت پر رحمت و شفقت کے خیال سے کہ الفاظ ذکر نہیں کیے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چون سٹھ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کئی دن تک سہری و افتاری کے بغیر روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا اس پر ایک آدمی نے مسلمانوں سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وصال کرتے ہیں آپ نے فرمایا میری طرح تم میں سے کون ہے مجھے تو رات میں میرا رب کھلاتا ہے اور وہی مجھے سہراب کرتا ہے لوگ اس پر بھی جب سومو وصال رکھنے سے نہ رکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دو دن تک وصال کیا پھر عید کا چاند نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاند نہ دکھائی دیتا تو میں اور کئی دن وصال کرتا گویا جب سوم وصال سے وہ لوگ نہ رکے تو آپ نے ان کو سزا دینے کے لیے یہ کہا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پینسٹھ عبد الرزاق نے بیان کیا ان سے معمر نے ان سے ہمام نے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا تم لوگ وصال سے بچو عرض کیا گیا کہ آپ تو وصال کرتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں مجھے میرا رب کھلاتا اور وہی مجھے سہراب کرتا ہے پس تم اتنی ہی مشقت اٹھاؤ جتنی تم طاقت رکھتے ہو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھے آسٹھ عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا ان سے یزید بن حاد نے ان سے عبداللہ بن خباب نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے سوم وصال نہ رکھو اور اگر کسی کا ارادہ ہی وصال کا ہو تو سہری کے وقت تک وصال کر لے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو وصال کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں رات کے وقت ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا مجھے پلاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سڑ سٹھ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں ابو نظر نے انہیں ابو سلمہ نے اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہم آپس میں کہتے کہ اب آپ روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب روزہ رکھیں گے ہی نہیں میں نے رمضان کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا اور جتنے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں رکھتے میں نے کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے آپ کو نہیں دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو انہتر حشام نے بیان کیا ان سے یحیانے ان سے ابو سلمانے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ اور کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے شعبان کے پورے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس کی تم میں طاقت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا تم خود ہی اکتا جاؤگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے جس میں ہمیشگی اختیار کی جائے خواہ کم ہی کیوں نہ ہو چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث تنبر ایک ہزار نو سو ستر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رمضان کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھا آپ نفل روزہ رکھنے لگتے تو دیکھنے والا کہہ اٹھتا کہ بخدا اب آپ بے روزہ نہیں رہیں گے اور اسی طرح جب نفل روزہ چھوڑ دیتے تو کہنے والا کہتا کہ واللہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے صحیح بخاری حدیث تنبر ایک ہزار نو سو اکھتر محمد بن جعفر نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہوں سے سنا آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں بے روزے کے رہتے تو ہمیں خیال ہوتا کہ اس مہینے میں آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں اسی طرح کسی مہینے میں نفل روزے رکھنے لگتے تو ہم خیال کرتے کہ اب اس مہینے کا ایک دن بھی بے روزے کے نہیں گزرے گا جو جب بھی چاہتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے دیکھ سکتا تھا اور جب بھی چاہتا سوتا ہوا بھی دیکھ سکتا تھا سلمان نے حمید طویل سے یوں بیان کیا کہ انہوں نے آنس سے روزے کے متعلق پوچھا تھا صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار نو سو بہتر حمید نے خبر دی کہا کہ میں نے آنس رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے متعلق پوچھا آپ نے فرمایا کہ جب بھی میرا دل چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے سے دیکھوں تو میں آپ کو روزے سے ہی دیکھتا اور بغیر روزے کے چاہتا تو بغیر روزے سے ہی دیکھتا رات میں کھڑے نماز پڑھتے دیکھنا چاہتا تو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھتا اور سوتے ہوئے دیکھنا چاہتا تو اسی طرح دیکھتا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے زیادہ نرم و نازک ریشم کے کپڑوں کو بھی نہیں دیکھا اور نہ مشک عبیر کو آپ کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار پایا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تہتر عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی جانی تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اس پر میں نے پوچھا اور دعود علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن بے روزہ رہنا سو میں دعودی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوہتر عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں تو روزہ رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو میں نے عرض کی صحیح ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کر روزہ بھی رکھ اور بے روزے کی بھی رہ نماز بھی پڑھ اور سو بھی کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی حق ہے اور تم سے ملاقات کرنے والوں کا بھی تم پر حق ہے بس یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھ لیا کرو کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ دس گناہ ملے گا اور اس طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا لیکن میں نے اپنے پر سختی چاہی تو مجھ پر سختی کر دی گئی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے میں قوت پاتا ہوں اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی دعوت علیہ السلام کا روزہ رکھ اور اس سے آگے نہ بڑھ میں نے پوچھا اللہ کے نبی دعوت علیہ السلام کا روزہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بے روزہ رہا کرتے تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ بعد میں جب ضعیف ہو گئے تو کہا کرتے تھے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت مان لیتا صحیح بخاری حدیث سمر ایک ہزار نو سو پچھتر شعیب نے خبر دی انہیں ظاہری نے کہا کہ مجھے سعید بن مصیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میری یہ بات پہنچائی گئی کہ خدا کی قسم زندگی بھر میں دن میں تو روزے رکھوں گا اور ساری رات عبادت کروں گا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ہاں میں نے یہ کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تیرے اندر اس کی طاقت نہیں اس لیے روزہ بھی رکھ اور بے روزہ بھی رہ عبادت بھی کر لیکن سو بھی اور مہینے میں تین دن کے روزے رکھا کر نیکیوں کا بدلہ دس گناہ ملتا ہے اس طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا میں نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک دن روزہ رکھا کر اور دو دن کے لیے روزے چھوڑ دیا کر میں نے پھر کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایک دن روزہ رکھ اور ایک دن بے روزہ رہ کہ دعود علیہ السلام کا روزہ ایسا ہی تھا اور روزے کا یہ سب سے افضل طریقہ ہے میں نے اب بھی وہی کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے لیکن اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے افضل کوئی روزہ نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھے اتر ابو آسم نے خبر دی انہیں ابن جریج نے انہوں نے آتا سے سنا انہیں ابو عباس شاعر نے خبر دی انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور ساری رات عبادت کرتا ہوں اب یا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو میرے پاس بھیجا یا خود میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی آپ نے دریافت فرمایا کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تُو متواتر روزے رکھتا ہے اور ایک بھی نہیں چھوڑتا اور رات پھر نماز پڑھتا رہتا ہے روزہ بھی رکھ اور بے روزہ کے بھی رہ عبادت بھی کر اور سو بھی کیونکہ تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دعوت علیہ السلام کی طرح روزہ رکھا کر انہوں نے کہا اور وہ کس طرح فرمایا کہ دعوت علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو پیچھ نہیں پھیرتے تھے اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے نبی میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں پیچھ پھیر جاؤں عطا نے کہا کہ مجھے یاد نہیں اس حدیث میں سوم دہر کا کس طرح ذکر ہوا البتہ انہیں اتنا یاد تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوم دہر رکھتا ہے اس کا روزہ ہی نہیں دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستتر مغیرہ نے بیان کیا کہ میں نے مجاہد سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے میں صرف تین دن کے روزے رکھا کر انہوں نے کہا کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے اسی طرح وہ برابر کہتے رہے کہ مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ مہینے میں ایک قرآن مجید ختم کیا کر انہوں نے اس پر بھی کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں اور برابر یہی کہتے رہے یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن میں ایک قرآن ختم کیا کر صحیح بخاری حدیث سمبر ایک ہزار نو سو اٹھتر حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو عباس مکی سے سنا وہ شاعر تھے لیکن روایت حدیث میں ان پر کسی قسم کا اتحام نہیں تھا انہوں نے بیان کیا میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو متواتر روزے رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے میں نے ہاں میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یوں ہی کرتا رہا تو آنکھیں دھنس جائیں گی اور تو بے حد کمزور ہو جائے گا یہ کوئی روزہ نہیں کہ کوئی زندگی بھر بلا ناغہ ہر روز روزہ رکھے تین دن کا ہر مہینے میں روزہ پوری زندگی کے روزے کے برابر ہے میں نے اس پر کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دعوت علیہ السلام کا روزہ رکھا کر آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے اور جب دشمن کا سامنا ہوتا تو پیٹھ نہیں دکھلایا کر صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ایک ہزار نو سو اناسی ابو ملیح نے خبر دی کہا کہ میں آپ کے والد کے ساتھ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی قدمت میں حاضر ہوا انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے روزے کے متعلق خبر ہو گئی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے اور میں نے ایک گدہ آپ کے لیے بچھا دیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی لیکن آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اور آپ کے درمیان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے لیے ہر مہینے میں تین دن کے روزے کافی نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بڑھا دیجئے آپ نے فرمایا اچھا پانچ دن کے روزے رکھ لے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو چھے دن میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور بڑھائیے مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا نو دن میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور فرمایا اچھا گیارہ دن آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعود علیہ السلام کے روزے کے طریقے کے سوا اور کوئی طریقہ شریعت میں جائز نہیں یعنی زندگی کے آدھے دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھ اور ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا کر صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اسی ابو عثمان نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر مہینے کی تین تاریخوں میں روزہ رکھنے کی وسیعت فرمائی تھی اسی طرح چاشت کی دو رکعتوں کی بھی وسیعت فرمائی تھی اور اس کی بھی کہ سونے سے پہلے ہی میں وطر پڑھ لیا کروں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکاسی خالد نے جو حارس کے بیٹے ہیں بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ عنہ نامی ایک عورت کے یہاں تشریف لے گئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خجور اور گھی پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھی اس کے برطن میں رکھ دو اور خجوریں بھی اس کے برطن میں رکھ دو کیونکہ میں تو روزے سے ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے ایک کنارے میں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھی اور ام سلیم رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ارض کی کہ میرا ایک بچہ لادلہ بھی تو ہے اس کے لیے بھی تو دعا فرما دیجئے فرمایا کون ہے انہوں نے کہا آپ کا خادم انس پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی کوئی خیر اور بھلائی نہیں چھوڑی جس کی ان کے لیے دعا نہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یہ بھی فرمایا اے اللہ اے مال اور اولاد اتا فرما اور اس کے لیے برکت اتا کر انس رضی اللہ عنہ کا بیان تھا کہ چنانچہ میں انسار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اور مجھ سے میری بیٹی امینہ نے بیان کیا کہ حجاج کے بسرہ آنے تک میری سلبی اولاد میں سے تقریباً ایک سو بیس دفن ہو چکے تھے ہم سے ابن ابی مریم نے بیان کیا انہیں یحیاء نے خبر دی کہا کہ مجھ سے حمید نے بیان کیا اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کے ساتھ صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بیاسی ابو نومان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے مہدی بن میمون نے ان سے غیلان بن جریر نے ان سے مطرف نے ان سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا مطرف نے یہ کہا کہ سوال تو کسی اور نے کیا تھا لیکن وہ سن رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلان کیا تم نے اس مہینے کے آخر کے روزے رکھے ابو نومان نے کہا میرا خیال ہے کہ رابی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد رمضان سے تھی ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ثابت نے بیان کیا ان سے مطرف نے ان سے عمران رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخر کے بجائے شعبان کے آخر میں کا لفظ بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تیراسی ابو عاصم نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے اور ان سے عبدالحمید بن جبیر نے اور ان سے محمد بن عباد نے کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ابو عاصم کے علاوہ راویوں نے یہ اضافہ کیا ہے کہ خالی ایک جمعہی کے دن روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوراسی ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جمعہ کے دن اس وقت تک روزہ نہ رکھے جب تک اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد روزہ نہ رکھتا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچاسی شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے ابو عیوب نے اور ان سے جویریہ بنت حارس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں جمعہ کے دن تشریف لے گئے اتفاق سے وہ روزے سے تھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دریافت فرمایا کیا کل کے دن بھی تو انہیں روزہ رکھا تھا انہوں نے جواب دیا کہ نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا آئندہ کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے جواب دیا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر روزہ توڑ دو حماد بن جعود نے بیان کیا کہ انہوں نے قطادہ سے سنا ان سے ابو عیوب نے بیان کیا اور ان سے جویریہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور انہوں نے روزہ توڑ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھ آسی یحجہ نے بیان کیا ان سے صفیان نے ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نے ان سے القامہ نے انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ وغیرہ عبادات کے لیے کچھ دن خاص طور پر مقرر کر رکھے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں ہمیشگی ہوتی تھی اور دوسرا کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی طاقت رکھتا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستاسی ام فضل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہیں امام مالک نے خبر دی انہیں عمر بن عبداللہ کے غلام ابو نظر نے انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام عمر نے اور انہیں ام فضل بن تحارس نے کہ ان کی یہاں کچھ لوگ عرفات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں اور بعض نے کہا کہ روزے سے نہیں ہیں اس پر ام فضل رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھیجا تاکہ حقیقت ظاہر ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹھاسی وہب نے بیان کیا یا ان کے سامنے حدیث کی قرد کی گئی کہا کہ مجھ کو عمروں نے خبر دی انہیں بکیر نے انہیں قریب نے اور انہیں میمونہ رضی اللہ عنہ نے کہ عرفہ کے دن کچھ لوگوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق شک ہوا اس لئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھیجا آپ اس وقت عرفات میں وقوف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا اور سب لوگ دیکھ رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو نواسی ابن ازہر کے غلام ابو عبید نے بیان کیا کہ عید کے دن میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو دن ایسے ہیں جن کے روزوں کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانیات فرمائی ہے رمضان کے روزوں کے بعد افتار کا دن عید الفطر اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت تھاتے ہو یعنی عید العزہ کا دن صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو نوے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور قربانی کے دنوں کے روزوں کی ممانیات کی تھی اور ایک کپڑا سارے بدن پر لپیٹ لینے سے اور ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اکانوے اور صبح اور آسر کے بعد نماز پڑھنے سے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پانوے عمرو بن دینار نے خبر دی انہوں نے آتابین مینہ سے سنا وہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو روزے اور دو قسم کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے عید الفطر اور عید العزہ کے روزے سے اور ملامسہ والمنابضہ کے ساتھ خرید و فروخت کرنے سے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ترانوے زیاد بن جبیر نے بیان کیا کہ ایک شخص ابن عمر کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ ایک شخص نے ایک دن کے روزے کی نظر مانی پھر کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ پیر کا دن ہے اور اتفاق سے وہی عید کا دن پڑ گیا ابن عمر نے کہا کہ اللہ تعالی نے تو نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے اللہ کے حکم سے منع فرمایا ہے گویا ابن عمر نے کوئی قطعی فیصلہ نہیں دیا صحیح بخاری حدیث تمبر ایک ہزار نو سو چورانوے عبد الملک بن عمر نے بیان کیا کہا کہ میں نے قضا سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ جہادوں میں شریک رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چار باتیں سنی ہیں جو مجھے بہت ہی پسند آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی عورت دو دن یا اس سے زیادہ کی اندازے کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی محرم نہ ہو اور عید الفطر اور عید الازہ کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اور صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج جوبنے تک کوئی نماز جائز نہیں اور چوتھی بات یہ کہ تین مساجد کے سوا اور کسی جگہ کے لیے شدرحال سفر نہ کیا جائے مسجد حرام مسجد اقصہ اور میری یہ مسجد صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچھانوے یحجہ بن سعید نے بیان کیا ان سے حشام نے بیان کیا کہ مجھے میرے باپ عروہ نے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایام منہ ایام تشریق کے روزے رکھتی تھی اور حشام کے باپ عروہ بھی ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھانوے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عیسیٰ سے سنا انہوں نے زہری سے انہوں نے عروہ سے انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے نیز زہری نے اس حدیث کو سالم سے بھی سنا اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے بیان کیا کہ کسی کو ایام تشریق میں روزہ رکھنی کی اجازت نہیں مگر اس کے لیے جسے قربانی کا مقدور نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستانوے ایک ہزار نو سو اٹھانوے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو حاجی حج اور عمرہ کے درمیان تمت پا کرے اس کو یوم عرفہ تک روزہ رکھنی کی اجازت ہے لیکن اگر قربانی کا مقدور نہ ہو اور نہ اس نے روزہ رکھا تو ایام منہ ایام تشریق میں بھی روزہ رکھے اور ابن شہاب نے اوروہ سے اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کی ہے امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ اس حدیث کو ابراہیم بن سعاد نے بھی ابن شہاب سے روایت کیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ننانوے ابو آسم نے بیان کیا ان سے عمر بن محمد نے ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آشورہ کے دن اگر کوئی چاہے تو روزہ رکھ لے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار موسیقی